موسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس عالم میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے خود مسبب الاسباب ہے اور اس عالم کو اس نے عالم اسباب بنایا ہے تو اب اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی تاثیر ظاہر ہوگی خواہ خیر کی ہو یا شر کی ہو وہ کسی نہ کسی سبب کے ذریعے اور واسطے سے ظاہر ہوگی اور ہرگز اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اپنی تاثیر پہنچانے کے لئے ان اسباب کا محتاج ہو کیونکہ جس طرح اللہ اس عالم اسباب کا خالق ہے اسی طرح ان اسباب کا بھی خالق ہے اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے اب دیکھیں پانی ہم پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری پیاز بجھتی ہے تو پیاز بجھانے کی تاثیر جو خیر کی تاثیر ہے یہ اللہ کی جانب سے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تاثیر کا سبب کس کو بنایا ہے پانی کو بھوک مٹاتا اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے کو اناج کو روٹی کو اپنی اس تاثیر کا سبب بنایا ہے آگ کا کام کیا ہے جلانا اللہ تعالیٰ نے آگ میں جلانے کی ضرر پہنچانے کی تاثیر رکھی ہے لیکن جب مسبب الاسباب کا حکم ہوا یا نارو کونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا تو اللہ کا حکم فرمانا تھا اس سبب نے اپنی تاثیر کو چھوڑ دیا اور آگ جس کا کام جلانا ہے وہ گلو گلزار بن گی اسی طرح پانی سے پیاس بچتی ہے اور پانی نہ ہو تو بندہ پیاس سے بیتاب ہو جاتا ہے لیکن آپ کربلا کے واقعے کو دیکھیں کہ عام شخص ایک دن بھی پانی کی بغیر رہ نہیں سکتا اس کی حالت غیر ہو جائے گی لیکن وہ نفوس قدسیت تین دن بغیر پانی کے رہے لیکن پیاس نے ان کا کچھ نہ بگاڑا اسی طرح آپ دیکھیں پانی پہنچنے کا جو سبب ہے اس عالم میں ظاہری سبب وہ یا تو بادل اور بارش ہے یا زمین ہے چشمہ ہے سمندر ہے دریا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی انسان کے جسم سے پانی آئے تو اللہ تعالیٰ کا جب عمر ہوا تو ان اسباب کو موتل کر کے نبی پاک علیہ السلام کے جسم اتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بتا دیا کہ میں اسباب کا موتاج نہیں ہوں اگر چاہوں تو بغیر اسباب کے اپنی تاثیر پہنچا دوں اگر چاہوں تو ان اسباب کو بے تاثیر کر دوں اور چاہوں تو کسی دوسرے سبب میں اپنی تاثیر کو ظاہر کروں ہمارا عقیدہ ہے کہ پیاس بجانے والا اللہ ہے لیکن اللہ نے سبب کس کو بنایا پانی اس میں کوئی وسوسہ نہیں آتا ہم کہتے ہیں پانی پیا تو میری پیاس بجھ گئی پانی کی طرف نسبت کی ہم نے بھوک کون مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ نے سبب کیا بنایا کھانے کو تو یہی سمجھیں کہ مدد اللہ کرتا ہے امداد اللہ دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سبب بناتا ہے جس طرح پانی کو سبب بنایا اپنے پیاس بجانے کی تاثیر کا کھانے کو سبب بنایا بھوک مٹانے کی تاثیر کا تو مدد اللہ کرتا ہے لیکن سبب کبھی مصطفیٰ ہوتے ہیں کبھی ابو بکر ہوتے ہیں کبھی عمر ہوتے ہیں کبھی عثمان ہوتے ہیں کبھی مولا علی ہوتے ہیں کبھی امام آزم ہوتے ہیں کبھی غوثی آزم ہوتے ہیں کبھی خواجہ ہوتے ہیں اور کبھی داتا ہوتے ہیں